اور اب یہ بچے بچے کو پتا چل گیا ہے کہ وہ عمران خان کی لف شکل لیکن یہ وہ غلطی ہے جو عمران خان نے پلان کر کے کی تھی اور ابھی تک باپ نے ایک دفعہ پوری زندگی اس کے سر پہ یہ ایک بیٹی کہہ کے ہاتھ نہیں رکھا کہ آٹھ سال بائی جان نے جو الیکشن کمیشن سے اپنے کیس میں تاخیر کرائی ان قریب وہ آ رہا ہے تحریک انصاف کو جوائن کر رہا ہے یہ بھی ماں کا بتاؤ لیکن اس کی بیماری کا ہمیں ثبوت نہیں ملا اس کا ایسے تو ڈاکٹرز کا لائسنس ہی کینسل ہو جانے چاہیے جو پیسے لے کر پیشنٹ کی مرضی کی مونس صلائی جو ہے اس نے ملک ریاض کے ساتھ مل کے یہ خود قانون کی آنکھوں میں دھول چھوکتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں قانون کی عزت کرو اسلام آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور آپ کو بتاؤں یہ سیتا وائٹ جا رہا ہے یہ اب عمران خان کو اپنی موت کے بعد لے کے بات گئی وہ بھی جاری تو چلی گئی اوپر اس کا حساب تو پر اوڑنا ہمارے درمیان تو نہیں رہی کئی سال پہلے فوت ہوگی تھی کینسر سے لیکن اس کی جو بیٹی ہے رادہ جو عمران اور سیتا کی لف چائنڈ ہے ایرین وائٹ اب وہ شیس کم بیک تو خانٹ عمران یہ کیس عدالت ہے پہنچ گیا اور اب یہ بچے بچے کو پتا چل گیا ہے کہ وہ عمران خان کی لف چائنڈ ایک اٹیک گلتی ہو گئی آپ سے اللہ تعالی نے کوئی آپ کو سزا دی نہیں تھی اور وہ آگے آپ کے آگئی لیکن یہ وہ گلتی ہے جو عمران خان نے پلان کر کے کی تھی یعنی یہ ایکسڈنٹ نہیں تھا یہ انہوں نے سیتا وائٹ کے ساتھ ایک لف چائنڈ پلان کیا اور جو بھی عمران کو قریب سے جانتا ہے وہ اس ساری بات کو جانتا ہے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی سگی بیٹی کو وہ اس کا حق نہیں دے سکتا جو اپنے بیٹوں کے لئے باپ بن کے نہیں ہو سکتا وہ قوم کو اور قوم کے بچوں کو کیا حق دے گا اب سیتا وائٹ جو ہے اس کی روح جو ہے وہ تو تڑپری ہوگی اس وقت کہ آج اس کی بیٹی ستائیس سال کی ہوگی اٹھائیس کی ہونے والی ہے اور ابھی تک باپ نے ایک دفعہ پوری زندگی اس کے سر پہ یہ ایک بیٹی کہہ کے ہاتھ نہیں رکھا اور وہ جاری تڑپری ہوگی اور جو عمران کو جانتے ہیں زیادہ ان کو پتہ ہے کہ بہت اس کو موقعیں ملیتے بہت طرف کئی لوگوں نے کئی قریبی دوستان ایڈوائز گیا تھا کہ یار شادی کر لو اچھی عورت ہے چلو طلاق دے دو ساتھی بچی کو ان کر لو اس طرح یہ تو اولاد ہے تو یہ سپٹنگ ہے میں جائے لیکن نہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ سکت ریاست مدینہ بنانے کا اس کو خواب آ گیا تھا اور ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اولٹ ہو کے جواب دیتا ہے تھی کانفرنس سے پولتا ہے کہ آدمی کا یقین آنے شروع ہوتا آپ دیکھیں نا اولٹا چور کو اتوال کو کیسے ڈاڑتا ہے کہ اب خبریں آ گئی ہیں کہ آٹھ سال بائجہ نے جو الیکشن کمیشن سے اپنے کیس میں تاخیر کرائی وہ فیض وہ فیض ہی نہ رہا اب تو قصہ پارینہ بن چکا ہے ان قریب وہ آ رہا ہے تحریک انصاف کو جوائن کر رہا ہے یہ بھی میں آقا بتا دیم کیونکہ اس نے اپنی کرپشن بھی تو چپا نہیں ہے ابھی سب کی کرپشن آئے گی سامنے تو جو یہ پاور میں آنے کا جو مطلب ہوتا ہے یا پولیڈیکس میں آنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی کرپشن کو چپا نہیں اور تو اس کا کوئی مطلب نہیں کوئی فائدہ نہیں اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو وہ کس طرح سے سات سال آن ٹویسٹنگ کرتا رہا کہ امران کان کے کیس کے فیصلے کو آگے کرو بلکہ کہا جا رہا ہے کافی ایویڈنس بھی اس نے زائل کرایا اور زائع کروایا اور الیکشن کمیشن والے ان کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان کے تو میمبرز کو وزی فارق ہو جائے چاہیے ایک محنت کرنا ہے دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہم پہ الزام لگانے کا دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں یہ کیا کریں بھئی تم میمبرز و الیکشن کمیشن کے اپنی پاورز کو ایکسائز کرو اگر تم صحیح ہو اگر تم حق پہ ہو اگر تم جائز ہو اگر تم نے واقعی دو نمبری کی ہے تو بھٹی گا تمہارے ساتھ ہونا چاہیے لیکن اگر تم جائز ہو تو پلیز الیکشن کمیشن کے جو تمہارے قواہد ہیں ذوابت ہیں جو رولز ہیں ریگلیشنز ہیں ان کے تحت اس کو پینالائز کرو کیوں ڈرتے ہو پھر کہ جی پاپلر ہے کہ نہیں انپاپلر ہے اور جاتے پاپلر ہونے کا تعلق ہے تو نیا پندورہ باکس ہوئی گیا عمران کان اور خود پی ٹی آئی کی جو پاپلرٹی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ففٹی فائی پرسن کے قریب فیک جنہیں اگر ان کا سو ان کی پاپلرٹی کا گراف ہے تو اس کے سے پچپن جو ہے فیک آپ سمجھیں پنتالیس ہے کیوں اب فگرز آگئے ہیں ہمارے پاس سامنے پتہ چلتا ہے کہ جی بوٹس کو کیسے یوز کر کے اپنے آپ کو فیوریٹ کروایا واتہ پاپلر کروایا واتہ جالی پولز جیسے کریئیٹ کرواتے ہیں جالی سرویس کریئیٹ کرواتے ہیں تو ہم لوگ سارے سے دو ایک ہو یار یہ تو روز بروز اور پاپلر ہو رہا ہے یار یہ تو روز بروز اور پاپلر ہو رہا ہے ہو رہا ہے دو سو کی بورڈ واریرز کے ہاتھ ہو ناثنگ ایلس تو عمران کھان کی اس دیت جائے ہی آکو پتہ چل یہ لیکن عمران کھان جو ہے اس وقت سب زیادہ اس کو جو ہانٹ کر یہ چیز وہ اس کے تی بیٹی کر رہی ہے نہ اس کو الیکشن کمیشن ہانٹ کر رہا ہے نہ اس کو کوئی سوشل میڈیا میں پاپلرٹی یا لیس پاپلرٹی یہ چیزیں ہانٹ کر رہی ہیں یہ جو بیٹی ہے نا اب یہ اس کے گلے کی ہٹی بن گیا اور وہ دینائی بھی نہیں کر سکتا اس کے افیڈیوٹ آگئے سب کچھ آگیا سامنے اس کے اپنے بچوں کے ساتھ وہ پل رہی ہے وہ اس کو بہن کہتے ہیں وہ ان کو بھائی کہتی ہے جمائمہ اس کی موبلی ماں ہیں آپ دیکھیں کہ اس عورت کو پھر بھی سلام ہے کہ اس نے اپنی دوست کی بیٹی کو گود لے لیا کہ کیونکہ اس کی میاں کی بیٹی تھی کہا جا رہا ہے کہ نواز صریف جنوری میں واپس آئیں گے جنوری میں واپس آئیں گے نواز صریف اور آتی اچھا جائیں گے لیکن اس سے پہلے حکومت کو عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا نواز صریف کی سزا جو اس میں تخفیف کرانی پڑے گی اس میں کوئی معافی کرانی پڑے گی کوئی کمی بیشی کرانی پڑے گی اب مجھے نہیں پتا وہ کیوں ہوتا اور کس طرح سے ہوگا ایک آدمی ہے اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کو چھوٹا بنا کر بے فکو بنا کر مامو بنا کر وہ کئی سال سے یعشی کر رہا ہے اب وہ آتا ہے چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ نجائز ہے لیکن اس نے یہاں پہ چھوڑ گئے میں تو یہ جانتا ہوں ہو سکتا ہے بیمار ہو لیکن اس کی بیماری کا ہمیں ثبوت نہیں ملا ہو سکتا ہے بہت زیادہ بیمار ہو ایک رات بھی اس نے کسی اسپطال پہ نہیں گزاری ایک پورا دن نہیں کسی اسپطال پہ گزارا وہاں پہ وہ ڈاکٹر ادنان یا ڈاکٹر نمان جو تھے جو دن میں اٹھائیس باری ٹویٹ کرتے تھے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو میاں صاحب فوت ہونے والے ہیں میاں صاحب خالق کی حقیقی کو ملنے والے ہیں میاں صاحب یہ ہونے والے ہیں وہ کہاں گیا وہ زندہ ہو گا جب میاں صاحب واپس آئیں گے پھر وہ ایک دم بیٹھ جائے گا ٹویٹر پہ اس کا طریقہ ایسے تو ڈاکٹرز کا لائسنسی کینسل ہو جانا چاہیے جو پیسے لے کر پیشنٹ کی مرضی کی اپنا جو ہے تشکیز کرتے رہتے ہیں اور پھر ساتھ میں یاسمین راشد ہو یا فیصل سلطان ہو یا عثمان بزدار ہو ان سب کو بھی پکڑنا چاہیے کہ جنہوں نے ایفی ڈیوٹ سائن کی ہے کہ ہاں جی یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں جیل میں رہ سکے تو عدالت کو ان کو پہلے اندر کھانا چاہیے پھر اس کو کوئی تخصیف دینی چاہیے لیکن وہ کیا ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشاں میرے آگے ایک کھیل ہے اور انگے سلمہ میرے نزدیک ایک بات ہے جہاں سے مسیحہ میرے آگے تو بس وہ ہی ہو رہا ہے یہاں پہ مین وائل چودی شجاعت ویسے تو مل نہیں سکتے کسی کو کپڑے کو پہن نہیں سکتے نوازری کو ملنے اب لڑنا جا رہے ہیں کیونکہ سالک ملایا سالک ملایا سالک کی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی ان کی کوئی مشاورت ہوئی ہے وہاں پہ تو اب چودی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں اب یہ نہیں پتا ہو پر بے زلائی کے لیے کوئی مرات لینے جا رہے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے کہنے پہ جا رہے ہیں اطلاع تو یہ بھی آ رہی ہے کہ مونے سالائی جو ہے اس نے ملک ریاض کے ساتھ مل کے ٹیلیویشن چینلز کی بولیاں لگانی شروع کر دی پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت کتنی نہیں ہے لیکن ملک ریاض نے پاکستان کے ایک بہت بڑا چینل ہے اس کے کافی شیرز لے لی اور چینل کے بھی اخوار کے بھی اور پہلے بھی وہ آ چکے تھے اس کام وہ دوبارہ اس کام میں آ کے پڑھ گئے دوسرے ایک اور ہمارا ریال اسٹیٹ ٹائکون ہے وہ سنے ایک چینل تو لے چکے اب دوسرے چینل کے پیچھے وہ پڑھ گئے کہ یہ بھی مجھے چاہیے اور یعنی اب اس ملک میں میڈیا بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کون کون لوگ اون کر رہے ہیں کس کس قسم کے لوگ اون کر رہے ہیں تاکہ اگر ابھی تک آپ تک تھوڑی بہت کچھ سچی خبر پہنچ جاتی ہے تو سال چھے منٹ کے بعد وہ بالکل یہ بلینکٹ ہو جائے کیموفلاج ہو جائے وہ خبر نہ آئی مونہ سلائی جو ہے وہ کافی تگہ دو کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم پی ٹی آئی کے ساتھ لیں پرویس لائی جائے وہ اپنی کرسی بچانا چاہ رہے ہیں عمران خان کنونس ہے کہ جی انہوں نے اسمبلیہ تحلیل کرنی ہے اور چودیہ اسلام اقبال تو کہتے ہیں کہ جی اب لیبرٹی مارکٹ میں آکے وہ اسمبلیہ تحلیل کرنی ہے عدالت نہیں جا رہے ہیں بران خان عدالت میں ان کا وکیل کہہ دیتا ہے جا کے کہ جی ان کی ٹانگ میں بڑی تکلیف آنی سکتے ہیں پنڈی آسکتے ہیں لانگ ماٹ میں آسکتے ہیں جلسہ کرسکتے ہیں خطاب کرسکتے ہیں لوگوں سے روز میٹنگز کرسکتے ہیں ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے باک کرتے ہوئے دکھاتے ہیں میں باک کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا عدالت جاتے ہوئے پھر وہی میاں نوازری کی طرح ان کے بھی ٹانگوں کے پلیٹ لیٹ صرف ایک ٹانگ کا پلیٹ لیٹ سوینے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ عجیب ڈرامی ہے ہمارے سیاستانوں کے یہ خود قانون کی آنکھوں میں دھول چھوکتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں قانون کی عزت کرو اور قانون ان کو کرنے دیتا ہے اور پھر قانون تڑپتا ہے کہ جب ہم یا عام آدمی اگر ہم بھی وہی اسی طرح ڈیل کرے قانون سے تو پھر ہمارے ساتھ ڈیفرنڈ کانون ملتا ہے یہ اس ملک کا حال ہے کرزیں ہمارے بڑھ گئے ہیں گردشی کرزوں نے کمر توڑ دی ہے کاروبار بند ہو رہی ہیں اس وقت یہ میں مانتا ہوں اس میں قصور صرف حکومت کا نہیں ہے کیونکہ اس میں یورپ کی جو مارکٹ ہے اس کی ڈپریشن بہت زیادہ ہے امریکہ کی بھی مارکٹ کی ڈپریشن ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس حکومت میں آلٹرنیٹ سورسز جو ہیں آلٹرنیٹ میز جو ہیں ان کو ایکسپلور بھی نہیں کیا آئی ٹی میں ہم بنا سکتے ہیں انڈیا اب پانچ سال میں ٹریلین ڈالر ایکانومی ہو جائے گا آئی ٹی کے وجہ سے ہم جو ہے وہ ٹین بلین ڈالر تک نہیں پہنچ رہے کیوں ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو سیمنٹ پلانٹ لگانے کو نظر آتے ہیں ٹیکسیل انڈسٹری نظر آتی ہے ان کو آئی ٹی کا کام ہی نہیں سمجھ جاتا باتیں کرتے ہیں کام نہیں سمجھ جاتا اگریکلچر جس میں ہمارے پاس لینڈ بھی ہے مزدور بھی اس کا ہمارے پاس پہ کام کرنے والا بھی ہے ٹریکٹر بھی ہے سب کچھ ہے اس کے اوپر ہم نے دھیان نہیں گئے نیو یارک سٹاک ایک سین دیکھیں جو فوڈ کموڈرٹیز ہیں ان کی پرائیسز کیسے اوپر جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں کھانے کا اور پانی کا مسئلہ پڑھتا ہے دیکھتے ہیں خیمت کیا کہتے ہیں